اسلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرکاتہ ایسی اللہ کو سبسکرائب کر دیجئے باج میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو جو بھی ہماری نئی بیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن ملتا رہے میرے پیارے علیہ السلام کی پیارے دیوانوں چھے لاکھ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تو میدان تیہ میں مقیم ہوئے اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دو کھانے نازل کیے ایک کنام من تھا جو کہ سفید رنگ کا میٹھا حلوہ تھا یا پھر سفید رنگ کا شہد تھا اور جو دوسرا تھا وہ سلوہ تھا اس کے لئے کتابوں میں آتا ہے کہ پکیو بھی بٹی رہے ہو تھی اور وہ جو تو آسمانوں سے دونوں چیزیں نازل ہوا کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کو کھایا کرتی اور اللہ رب العزت قرآن مجید نے ان نعمتوں کا ذکر اس طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنَّ وَسَلْوَا اور تم پر من اور سلوہ اتارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے فرما دیا کہ جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری کھا کر ختم کر دو آئندہ کل کے یہ بچا کر کے نہ رکھو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ان کے جو تو چھ لاکھ بن اسرائیلیوں تک پہنچ گیا لیکن کچھ کم اعتقاد لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے سوچا کہ آئندہ کل اگر یہ کھانا اترے نہ تو ہم مر جائیں گے چٹیل سے میدان میں بھوکے تو اس لئے انہوں نے کھانے کو چھپا چھپا کر رکھنا شروع کر دیا تو پھر نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی نوزت میں ڈال دیا کہ وہ جتنا بھی کھانا انہوں نے چھپا کر کے رکھا تھا وہ سارا کے سارا کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیلی نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا اسی تاریخ سے کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا شروع ہو گیا تو ایک نبی کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے تو اس نوزت میں مقتلہ ہو گئے اور اس وقت سے خانا خراب ہونا اور گوشت سڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میرے پیارا کلی اسلام کی پیارا جیوانو بس یہ تھی کچھ باتی جو تھی آپ کو بتانی امید ہے کہ آپ لوگوں کا ویڈیو چھلکیں گے اگر آپ کو ویڈیو چلکتے لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے جا کے کامنٹ کر دینا نئے ہوتے چینل کو سلسکرائب کر دینا میرے ٹیگلی ویڈر میں پتہ حافظ